یہ دو ٹرمز بہت ڈیفرنٹ ہیں جن کو ایک کر کے یوز کیا جاتا ہے اور اس ڈرامے میں بھی بار بار کیا گیا وچھ اس ٹرانس جنڈر اور انٹر سیکس یہ دو الگ ٹرمز ہیں لیکن ہمارا سادہ معاشرہ اس کو ایک ہی سمجھتا ہے کبھی تو آپ کا دل چاہے گا کہ آپ بابا کی طرح کپڑے پہنو باتے کرو مرد بن کے رہو اور شاید کبھی یہ بھی ہوگا کہ آپ کا دل چاہے گا کہ آپ امی کی طرح کپڑے پہنو بہت سارا میک اپ لگاؤ یہ دونوں باتیں بلکل غوری نہیں ہیں بیٹا آپ جیسے بھی رہنا چاہو گے میرے بیٹے رہو گے پیدا ایک انسان بلکل مرد ہوا ہے لیکن بعد میں اس کو دل چاہا کہ یار میں تو خاتون ہوں اندر سے اور وہ خاتون بن جائے یہ پیدا ایک انسان لڑکی ہوئی ہے اور بعد میں دل چاہتا ہے کہ یار میں بھی لڑکوں کی طرح یہ کروں وہ کروں اور وہ پہ مرد بن جائے بیولوجیکل اس کو اس کے جنیٹریز و کارٹ لیا جب پرائی پارٹ سو کارٹ کے اس کو ڈیفرنٹ بنایا جائے why not to treat them psychologically بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلا آلہ وصحبی اجمعین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلو الاقتطمی لسانی افقا و قولی اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ینفعنا آج کے سشن کے لئے دعا بہت ہی امپورٹنٹ ہے کہ اللہ ہمیں حق واضح کر دے ہماری نظروں کے سامنے اور ہمارے اندر حمد دے کہ ہم اس کو فالو کر سکیں اور ہمارے سامنے باطل بھی واضح کر دے یارب اور ہمیں حمد دے کہ ہم اس سے بچ سکیں یہ ایک ایسا ٹرینڈ ہے پاکستان میں ایک ایسا فتنہ پاکستان میں آ رہا ہے کہ انلائک ریسن ٹائمز اتنا زیادہ بمبارٹمنٹ کبھی بھی نہیں کی گئی تھی دو سو ملین ڈالرز جو ملے ہیں ہمیں ہیو ایس ایٹ کی طرف سے تو کہیں تو لگیں گے وہ اور وہ صرف گرانٹ نہیں ہے وہ لون ہے کہ یو ہاف تو جسٹیفائے کہ دو سو ملین ڈالرز روپیز کی بات نہیں کر رہا ہے کہ تم نے کہاں لگائے اور پروف کرو and that's why ہمارے ٹی وی چینلز ہمارا میڈیا اور لوگ فنڈنگ کی جا رہے ہیں ان کو انجیوز پر انجیوز بن رہی ہیں کہ اس کو پاکستان میں عام کیا جائے تو آج کا میرے لئے جو سب سے مشکل ٹاسک تھا وہ یہ تھا کہ میں اس کونسپٹ کو کس طرح سے سب سے زیادہ آسان کر کے بتا سکوں اور مشکل ٹرمنالوجیز نہ یوز کروں تاکہ ایزی لوگ سمجھ جائیں کیونکہ ابھی ٹرمنالوجیز یہ میں یعنی الفاظ کی اور لفظوں یہ میں جسے لوگ کنفیوزد ہیں ٹھیک ہے تو لیٹ می سٹارٹ ویڈنگز ایزیمپل فرسٹ دیکھیں اگر آپ ایک گرم پانی رکھیں اور فوراں سے ایک مینڈک کو لے کے آئے اور اس میں ڈال دیں تو جو گرم پانی ہوگا مینڈک اس میں چھلانگ مرتے ہی فوراں سے جمپ کرے گا اور نکل کے بھاگ جائے گا کیونکہ اس کو معلوم ہے کہ یہ گرم پانی اور مجھے جلا دے گا اور وہ اپنی لائف کو بچائے گا بٹ اگر آپ نے اس کو مارنا ہے تو سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ ٹھنڈے پانی کا یعنی ایک نورال پانی کا پیالہ رکھیں اور اس میں اس مینڈک کو رکھ دیں اور نیچے سے ہلکی سی آگ لگا دیں اور سلولی اور گراجولی وہ جب گرم ہوتا جائے گا پانی تو اس مینڈک کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے اور وہ اس پانی میں اس کی گرمی سے مر جائے گا وہ ٹیمپریچر اتنا رائز کرتا جائے گا کہ ہیل ڈائے within no time this is known as سسٹیمیٹک ڈی سینس ڈیزشن آف سائیٹیز سائیٹیز کو سلولی اور گراجولی ٹیسٹنگ دہ وارٹرز تھوڑا ٹیمپریچر اور درجہ حرارت معاشرے کے پاکستان انڈیا کے مسلمان ممالکے ٹیسٹ کرنا تھوڑے سے پٹاخے پھارنا ہے کہ یہ کس لیول پہ ہیں اور جب ریاکشن نہ ہے تو پھر اور بڑا بٹاخہ پھارنا اور اور بڑا ہلٹیمیٹلی وہ اس کونسپٹ کو بالکل ایبزورب کر لیں میں امثال دیتا ہوں کہ جیسے آپ واشنوم جاتے ہیں وہاں پہ جاتے ہی ایک پبلک ٹوالٹ ہے بدبوس ہی محسوس کرتے ہیں بٹ جب آپ وہاں پہ چلے جاتے ہیں اور دو چار منٹ گزارتے ہیں تو وہ بھو کم ہونے شروع ہو جاتی ہے اس کی وجہ یہ نہیں کہ آپ کے وہاں جانے سے کوئی سماہ مہگ گیا تھا اور آپ نے ایسا کلون ویئر کیا ہوا تھا یا ایسے خشبو لگائی ہوئی تھی نہیں بلکہ you get immune to it you get desensitized یہ ایک image دیکھ لیں اس میں اگر میں آپ سے پوچھوں کہ جو دو ییلو سرکلز ہیں کونسپ بڑا ہے تو no doubt ہمیں ایک بڑا لگ رہا ہے چھوٹا لگ رہا ہے but it is an illusion دونوں سیملر سائز کے ہیں اصل میں جو اس کے گرد بابلز ہیں ایک کے چھوٹے ہیں کے بڑے ہیں so illusion create کیا جو سائیٹی میں اگر آپ یہ دو لائنز دیکھ لیں جو horizontal line ہے میں اگر آپ سے پوچھوں کہ ان میں سے کونسی بڑی اور کونسی چھوٹی ہے تو آپ definitely کہیں گے کہ اوپر والی بڑی ہے نیچے والی چھوٹی ہے but اگر آپ ان کو analyze کریں تو دونوں کی length ایک جیسی ہے so it's an illusion اب یہ clip دیکھیں اور یہ اس clip کو دیکھ کے اس illusion کو سمجھنی کوشش کریں اور اس clip کے بعد میں انشاءاللہ اس illusion کو جو بڑے پیار اور محبت سے لوگوں کو دکھائے گیا ہے لوگوں کو بے وکوف بنایا گیا ہے اس کو break down کروں گا انشاءاللہ سارن جی بابا آپ کو ایک بات بتاؤں بچاس جی بابا آپ کو پتہ ہے نا میں آپ سے کہتا ہوں کہ آپ بہت special ہیں جی بابا آپ کو پتہ ہے میں یہ بات کیوں کہتا ہوں کیوں کہتے ہیں بابا اس لیے بٹا کہ جیسے جیسے آپ بڑے ہوں گے آپ کے لیے مشکلات میں اضافہ ہوتا جائے گا بٹا کبھی تو آپ کا دل چاہے گا کہ آپ بابا کی طرح کپڑے پہنو باتے کرو مرد بن کے رہو اور بابا کی طرح آفیس جاؤ بہت سارے پیسے کماؤ اور شاید کبھی یہ بھی ہوگا کہ آپ کا دل چاہے گا کہ آپ امی کی طرح کنر فل کپڑے پہنو بہت سارا میک اپ لگاؤ یہ دونوں باتیں بلکل بری نہیں ہیں بیٹا آپ جیسے بھی رہنا چاہو گے میرے بیٹے رہو گے اور بابا آپ سے ہمیشہ پیار کرتے رہیں گے بیٹا یہ فیصلہ بیٹا آپ نے بڑے ہونے کے بعد کرنے کہ آپ نے کیسے رہ رہے ہیں ابھی تو صرف آپ نے پڑھنا ہے اور بہت ساری ایجوکیشن حاصل کرنی ہے میرے بیٹے جی بابا پڑھنے کا تو مجھے بہت شاک ہے گوٹ میرے بیٹا ویری گوٹ اور مجھے آپ کی طرح بائیک بھی چلانے کا بہت شاک ہے اور مجھے جاب بھی کرنی ہے اور بہت سارے پیسے بھی کمانے ہیں شاوش میرے بیٹا شاوالی بابا آپ مجھے بائیک چلانے کا بہت شکائیں گے ہاں ضرور سکھاؤں گا جل سے کہیں گے اپنی ذات اپنی شناخت کا امتحان دینا دنیا کا سب سے مشکل امتحان ہے میری جان اور تجھے اس امتحان کے لیے چنا گیا ہے مجھے نہیں پتا یہ مشکل بات تجھے کیسے سمجھاؤں لیکن میرے رب مجھے حمد دینا میں ہر دم اپنے بیٹے کے ساتھ رہ سکوں ہر قدم پہ اس کی رہنمائی کر سکوں تیری اس بے رحم اور صفاق دنیا میں اس ماسون کی حفاظت کر سکوں بابا آپ رو رہے ہیں کیا نہیں بالکل نہیں اس سے پہلے کہ میں اس کلپ کو جو کہ پاکستان کے مین سٹریم ٹی وی چینل کا کلپ ہے اپنے نام دیکھ لیا ہوگا بریک ڈاؤن کروں میں آپ کو پہلے دو ٹرمز کے بارے میں آگاہ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ دو ٹرمز بہت ڈیفرنٹ ہیں جن کو ایک کر کے یوز کیا جاتا ہے اور اس ڈرامے میں بھی بار بار کیا گیا یہ دو ٹرانس جنڈر اور انٹر سیکس یہ دو الگ ٹرمز ہیں لیکن ہمارا سادہ معاشرہ اس کو ایک ہی سمجھتا ہے پہلے میں آپ کو بتاؤں انٹر سیکس کیا ہوتا ہے انٹر سیکس جس کو ہم خونسہ کہتے ہیں وہ ایک اراؤنڈ 0.018 لوگ ہیں پوری دنیا میں جو کہ جن کا مرد یا عورت کا جو جنیٹل آرگن ہے یا جو جس آرگن سے انسان پشاپ کرتا ہے ہیرنیٹ کرتا ہے وہ ایمبیگویس ہوتا ہے یعنی وہ نا واضح نہیں ہوتا اس میں کچھ ڈیفارمٹی ہوتی ہے یہ ایک ابنومیلٹی ہے جو کہ انسان میں ہوتی ہے تو یہ ہوتا ہے انٹر سیکس جو ہم خسروں کے نام سے مشہور ہے لیکن خسروں میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ اکثر خونسہ نہیں ہوتے ہیں اکثر مخنص ہوتے ہیں ٹرانس جنڈرز ہوتے ہیں میں اس پہ آؤں گا انشاءاللہ اور یہ ایک اللہ تعالیٰ کے طرف سے ابنومیلٹی ہے جس طرح سے بائی ورث لوگوں میں ابنومیلٹیز ہوتی ہیں ایک ہے کلیفٹ لپ جو ہوتا ہے جو یہاں سے انسان بہت سارے بچے دیکھیں گے جن کا یہاں سے کٹ ہوتا ہے بالکل ان کی جو چیزہ الگ ہوتی ہے لپ جو ہے اپر لپ یا لوڑ لپ کبھی کبھی تو وہ آپ اس میں جوڑ دیتے ہیں ٹھیک ہے اسی طرح سے ایک سی ایچ ڈی ہے اسی طرح سے سی ایچ ڈی ہے کونجنینٹل ہارڈ ڈیفیکٹ ہے جس پہ انسان کے دل میں سراخ ہوتا ہے یا ہارڈ کا ایک پورشن ڈیفیکٹڈ ہوتا ہے جس کو بعد میں تیرپیز کی ذریعے ایکسائز کی ذریعے یا پھر سرگری کی ذریعے اس کو ٹھیک ہی جاتا ہے اس طرح سے کلپ ہوت ہے ایک انسان کا جو پاؤں ہے وہ ٹیڑا ہوتا ہے انر سائیڈ پہ تو یہ کچھ ڈیزیز ہیں جو کہ ریزولف کی جاتی ہیں دکٹرز بیٹھتے ہیں ان کو حل کر لیتے ہیں تو جو انٹر سیکس ہے جو خونسہ بولتے ہیں ہم یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے جو پرائیوٹ پارٹس ہیں وہ ایمبیگوس ہوتے ہیں یعنی وہ مرد اور عورت کے دونوں ہوتے ہیں یہ جو بڑے ہوتے ہیں یا کچھ سالوں بعد پتہ چل جاتا ہے کہ جس آرگن سے وہ یورینیٹ کر رہا ہے ٹھیک ہے یا جو پرائیوٹ پارٹ فنکشنل ہے اور اس کو ڈیفائن کر لیا کہ یہ تو لڑکا ہے ٹھیک ہے کیونکہ خواتین والا اس میں پورشن بھی ہوتا ہے جو کہ بعد میں اگر وہ چاہیں تو اس کو ریموف کر دیا جاتا ہے یا اگر کسی میں خاتون والا جو ہے جنیٹیلیا پرائیوٹ پارٹ وہ ایکٹیو ہے جسے وہ ہورینیٹ کر رہی ہے تو اس کو کہہ دیا کہ وہ خاتون ہے ٹھیک ہے تو یہ ان دونوں میں سے ایک ہوتا ہے جس کو سرجری کے تھرو بہت سارے میتڈز کے تھرو وہ کر لیا جاتا ہے بعد میں ٹھیک کر لیا جاتا ہے دوسرا ہے ٹرانس جنڈر کا جو ٹرم ہے مخنس ٹھیک ہے یہ لوگ وہ ہوتے ہیں اب اس کو ایزیلی سمجھنے کے لیے ٹرانس کو نہ سمجھ لیں ٹرانس فورمیشن آف جنڈرز پیدا ایک انسان بلکل مرد ہوا ہے لیکن بعد میں اس کا دل چاہا کہ یار میں تو خاتون ہوں اندر سے اور وہ خاتون بن جائے یہ پیدا ہے کہ انسان لڑکی ہوئی ہے اور بعد میں دل چاہتا ہے کہ یار میں بھی ان لڑکوں کی طرح یہ کروں وہ کروں اور وہ پھر مرد بن جائے سوہ سمجھتے ہیں کہ جنڈر is not binary یعنی دو جنڈرز نہیں ہوتے مرد اور آت وہ سمجھتے ہیں کہ بہت سارے جنڈرز ہوتے ہیں اس کو بولتے ہیں جنڈر فلوڈیٹی یعنی جنڈر کوئی دو نہیں ہوتے جتنے ہیں مرضی جنڈر بن جائے مرد عورت کوئیر یعنی مجھے نہیں پتا ہے مرد ہوں عورت ہوں میں جو مرضی بن جاؤں کیٹ بن جاؤں ڈاگ بن جاؤں حتیٰ کہ میں یونکورن بھی بن سکتا ہوں کہ اس کے ایسا گھوڑا جس کے سر پہ سینگ ہے سو کچھ بھی وہ کہتے ہیں کہ جو جنڈر ہے وہ الگ چیز ہے وہ کچھ اور بھی سیکس جو ہے مرد عورت کے سیکسل آرگنز جو ہیں وہ ہو سکتے ہیں لیکن سیکس آپ کا جنڈر ڈیفائن نہیں کرے گا وہ آپ کچھ بھی بن سکتے اب آدمی بڑے ہو کے حالانکہ اسلام میں ہے کہ جو آپ کا سیکشل آرگنز ہیں مرد کی ہیں یا عورت کی ہیں جو آپ کی پرائیویٹ پارٹس ہیں وہ ہی آپ کا جنڈر ڈیفائن کریں گے سو دے دے سے ان دے بیلیو جو کہ ویسٹ کا کونسپٹ ہے کہ ٹرانس جنڈر یا ٹرانس وومن کون ہوتی ہے جس کو ہوتا ہے جو کہ پہلے مرد تھا اور اس نے کہا نہیں میں تو ٹرانس وومن ہوں میں بھی ایک خاتون بن گیا ہوں بیکاوز میں انداز سے خاتون فیل کر رہی ہوں اور میں اس پہ آؤں گا کہ جو بچے فارزیمپل بچپن سے بہنوں میں پیدا ہوتے ہیں اور وہ تھوڑے سے ان میں ایسے چیزیں آ جاتی ہیں کہ وہ لڑکیوں کی طرح چلنا شروع ہو جاتے ہیں ان کو تھرپیس کے ذریعے ٹریٹپنٹ کے ذریعے جیسے فارزیمپل کچھ لوگوں میں کچھ سیکلوجیکل ڈیزیز ہوتی ہیں کچھ ٹلینکل ڈپریشن کا شکار ہوتے ہیں کچھ بائی پولر کا ہوتے ہیں ان کو ٹریٹپنٹ کی جاتی ہیں ان کو میڈیگیشن کی جاتی ہیں ان کی تھرپیس کی جاتی ہیں اس طرح سے ان بچوں کی بھی تھرپی کی جا کے ان کو بالکل ایک نارمل مرد کی طرح نورمال خاتون کی طرح جو ان کا پرائیویٹ پارٹہ بنایا جا سکتا ہے لیکن اپنی کسی ٹریٹ کی وجہ سے یا اپنی سوچ کی وجہ سے کہتا ہے کہ نہیں آنس کے وقت میں یہ ہوں اس پہ ہم بات کریں کہ this is completely wrong اس کلپ میں جو بتایا گیا کہ what is wrong in this کلپ پہلی بات یہ ہے کہ اس کلپ میں پاکستان کے قانون کی درجیاں اڑا گئیں اسلام کے قانون کی درجیاں اڑا گئیں اور ہیومن نیچر جو اللہ نے بنایا اس کی بھی درجیاں اڑا دی گئیں ہیں سر راہ یہ ڈراما ہے جس میں سرنگ کا جو supportive so called والے صاحب ہیں وہ اس کو encourage کر رہے ہیں کہ بیٹا تمہیں پریشان نہیں ہو رہا تمہارے پر بڑے مشکل وقت آنے والے ہیں یہ معاشرہ بڑا ظالم ہے اور جب تم بڑے ہو گئے تو تمہاری مرضی ہے کہ تم خواتین کا ڈریس پہنڈ لو ماما کی طرح ڈریس اپ ہو جو میک اپ کر لو یا تمہاری مرضی ہے کہ تم فادر کی ڈریس اپ کر لو اور اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے بیٹا اگر تو وہ بائی لوجیکل میل ہے اگر تو وہ اس کے جو private parts ہیں وہ مرد والے ہیں تو پھر یہ کیسے کہا جا رہا ہے کہ تم بے شک خواتین کی طرح ڈریس اپ کر لینا اور میک اپ کر لینا عجیب اللہ یعنی پاکستان کا جو قانون ہے وہ کہتا ہے transgender persons کے جو protection of rights ہیں 2018 میں ایکٹ آیا تھا اس میں amendments کی گئی تھی اور وہ approve کی گئی by the senate کی جو standing committee on human rights پہ ٹھیک ہے اس کو آپ پریشان ہو ان ورڈ سے mainly یہ approve کیا گیا اور یہ law ہے کہ gender cannot be derived from internal feelings کہ جو انسان کا gender ہے وہ اندر کی feelings identify نہیں کرتی بلکہ اس کا جو physical appearance ہے جو اس کے private parts ہیں جو اس کے genitalias ہیں جن کو private parts بولتے ہیں وہ define کرے گا اس کا gender کیا ہے how can a person say کہ بڑے ہو کہ تم جو مرضی بن جانا عجیب اور دوسری بات یہ ہے کہ اسلام بھی کہتا ہے کہ یا ایک مرد ہوتا ہے یا عورت ہوتا ہے تیسرا کوئی بھی gender اسلام identify نہیں کرتا اور ہم آیات اور احادیث دیکھیں گے آج تو آپ نے کیسے کہہ دیا دیکھیں دینے کے نا کچھ patterns ہوتے ہیں XX ہے یا XY ہے ٹھیک ہے مرد خواتین و مرد کیلئے لیکن کبھی کبھی ایسا ہو جاتا ہے کہ کسی بھی وجہ سے XXY اور XY بن جاتے ہیں ٹھیک ہے جس کو ہم نے خونسا کہا یا انٹرسیکس کہا جن کے genitalias میں فرق آ جاتا ہے تو ان کے ساتھ کیا کیا جائے گا ہمارے قانون میں بھی ہے کہ ایک committee بٹھائی جائے گی experts کی ٹھیک ہے جو کہ ان کے rights کے تحت ان میں general surgeon ہوگا female gynecologist ہوگی plastic surgeon ہوگا endocrinologist ہوگی urologist ہوگا یا ہوگی psychologist ہوگا وہ لوگ بیٹھ کے define کریں گے کہ اوکے یہ شخص جو ہے اس کا active organ private part کونسا ہے اور یہ مردہ یا عورت ہے اور symbols کی treatment کر دی جائے گی اور میں آپ یہ بھی بات کرنا چاہتا ہوں کہ جو خونسا ہوتے ہیں یا انٹرسیکس ہوتے ہیں جن کا ambiguous ہوتا ہے یعنی بہت clear نہیں ہوتا ان کو ہمیں ان کی treatment کے لیے monster کو support کرنا چاہیے ان کو ہمیں کچھ ایسے abnormality ہے نا جس طرح سے ایک بندہ disabled ہے اس کے ہاتھ پاؤں کام نہیں کرے ہم ناظرے میں job دلواتے ہیں ان کے لیے quota ہوتا ہے اس طرح سے جو لوگ ایسے abnormality کے ساتھ پیدا ہوئے ہیں جو کہ 0.018% ہیں ان کو support کرنا چاہیے ان کی surgery کے لیے ان کی سائکو تیرپی کے لیے treatment کے لیے اور ان کو jobs دلوانی چاہیے different جگہوں پر اور یعنی گھروں پہ کام دینا چاہیے driver کا مالی کا مختلف اور کام ہے یا پھر اگر وہ پڑے لکھے ہیں تو پھر type writer کا یا پھر accountant کا یا کسی بھی financial expert کا ان کو وہ دینا چاہیے ان کا quota ہونا چاہیے یہ وہ کام ہے جو کرنا چاہیے حکومتوں کو اور ہم لوگوں کے ہمارے responsibility ہے اور یاد رکھیں جو لوگ عمل ہوتے ہیں وہ special لوگ ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں ان کو support کرنا چاہیے but unfortunately دنیا ویسٹ کا جو agenda ہے وہ اتنا ظالم عورت نے بدترین لوگ ہیں یہ کہ ان abnormal یا differently able لوگوں کے کندھے پہ بندور رکھے اپنی خواہشات کو اپنے hedonism کے concept کو کہ میری خواہش میرا player لوگوں سے کھیل رہے ہیں اللہ اکبر for example میں آپ لوگوں سے کہوں کہ جی ترکی میں زلزلہ آیا ہے سیرے میں زلزلہ آیا ہے اور وہ مظلوم لوگ ہیں مجھے آج پیسے دیں اور میں اس پیسے سے ہی اپنی وہ ایاشیا کرنا چورو کر دوں کتنا برا انسان ہوگا وہ سوچے lgbtq agenda ہے lesbian, gay, bisexual transgender and queer یہ لوگ بیچارے abnormal جو کہ انٹر سیکس لوگ ہیں ان کے کندے پہ بندور رکھے اور اپنی خواہشات کو پورا کرنے کی اس میں لگے ہوئے ہیں نام ان کا یوز کیا اور اپنے قومِ لوت والے agenda کو پروموٹ کیا گندے لوگ اور گندی حرکتیں کرنے کو یعنی ایک مرد مرد کے ساتھ زنا کر رہا ہے ایک خاتون خاتون کے ساتھ جو ہے نا وہ جو ایک مرد اور عورت کا حلال relation میں ہونا چیئے وہ وہ fail کر رہی ہے اور یاد رکھیں ویسٹ جو آج جس جگہ پہ کھڑا ہے نا اللہ نہ کر اللہ نہ کرے وہ پاکستان کا اور مسلم ممالکہ future نظر آتا ہے اگر ہم نے اس agenda کو نہ رکھا تو ویسٹ کہاں کھڑا ہے ان کا family system تباہ ہو چکا ہے ان کے ہاں اولاد پیدا ہو رہی ہے جس کو ماں باپ کا نہیں پتا بہت ساری population ان کی gays ہیں lesbians ہیں massage پارس کھولے ہیں sex عام ہے یہ law بن چکا ہے کہ gays سے شادی کر سکتا ہے ان کی سب حلال ہو گیا their society has been a disaster اور یہ کیسے کیا جاتا ہے میں آپ کو بتاؤں پاکستان میں کیا ہوگا اور یہ کی کیسے کیا جاتا ہے یہ کہ agenda ہو جائے کہ desensitize کرو لوگوں کو اور کیا کرو پہلی بات number one کہو یہ تو ہر بندگی personal choice ہے یہ ایک طرح سے four step formula ہے پہلے بات دیکھیں یہ معاملہ آپ کا میرا نہیں میرے میرے رب کا معاملہ میری personal choice ہے اس کو اس طرح سے promote کرو کہ یہ gender ہر بندگی اپنی choice ہے اور پھر ان کو دوسری بات یہ کرو popular بناو ان کو سامنے لے کیا ان کو ٹی ویز میں لے کیا ان کے بارے میں ٹی ویز پہ ڈراماز میں فیس بوک یوٹیو پہ بات کرو تیسرا step یہ ہے کہ کوئی ان کے بارے میں کہے کہ یہ تو قومیلوت والا عمل کر رہے ہیں یہ illegal ہے یہ اسلامیکلی بھی human بھی socially بھی mentally physically spiritually ہر طرح سے یہ corruption ہے معاشرے میں تو جو لوگ ایسی بات کر رہے ہیں ان کو کہو کہ تم لوگ homophobics ہو اور جو لوگ کر رہے ہیں ان کو victims portray کرو کہ ان کے ساتھ بڑا ظلم اور جاتی ہو رہی یہ لوگ بڑے معصوم لوگ ہیں ان کے ساتھ دنیا ان کو accept نہیں کر رہی اور بڑے مظلوم لوگ اور چوتھی چیز یہ ہے جو لوگ حق کی بات کریں ان کو برا دکھاؤ کہ تم لوگ تو homophobics ہو تم لوگ تو جینے نہیں دیتے ہو تم لوگ تو ظالم ہو تو یہ ایجنڈا ہے جو پاکستان نے کیا جا رہا ہے اور میں آپ کو بتاؤ یہ آپ دیکھ سکتے اپنے سامنے ریپورٹ جس میں lgbtq جو کو ملوت والے جو لوگ ہیں ان کا جو نمبر ہے بہت بڑھ گیا ہے بائی ریسن گیلپ ریپورٹ ٹھیک ہے 3.5 پرسن تھا 2012 میں 7.1 پرسن ہو گیا 2021 میں اور جنریشن زی سب ساتھ اس کا شکار ہے وہ لوگ جو 1997 میں پیدا ہوئے اور 2003 کے بیش میں پیدا ہوئے 97 سے 23 کے بیش پیدا ہوئے ٹھیک ہے they are leading the charge اور 20% ہو گئے 2021 میں 10% سے 2012 17 میں تھے سبحان اللہ you can see the enormity of this ویتنا اور اب پاکستان میں دیکھ لیں آپ کہ US aid US نے ریزر کی 200 million quality کے سب برابر ہیں کوئی تفرقہ نہ کرے کوئی الگ نہ کرے اور یہ grant یا funding نہیں ہے یہ توفہ نہیں ہے یہ بلکہ loan ہے کہ تم نے جسٹیفائی کرنا ہے کہ تم نے اس پیسے کو کہا خرش کیا imagine 200 million وہ ملک جس میں لوگوں کو کھانے بھی نہیں مل رہا وہ ملک جس میں لوگ پولیو سے مر رہے ہیں وہ ملک جس میں بیسک انرجی جو ہے اتنے مہنگی ہو گئی ہے بجلی گیس پیٹرول لوگ مر رہے ہیں کمہ ٹوٹ چکی ان کی اس ملک میں جنڈر ایکوالیٹی کے لیے 200 million دیا جا رہا ہے اور ہم دیکھ سکتے ہیں یہ ایویس ایمبیسی اسلام آباد کا ٹویٹ دے سکتے ہیں اور یہ مسلم ممالک بھی انہوں نے کیا کوئیت میں اور مختلف ممالک میں پروموٹنگ یا انٹرنیشنل ڈے اگینسٹ ہومو فو بیا یعنی سبحاناللہ یہ دیکھیں کہ وکٹمائز کیا جارہا لوگوں کو جو قومی لوتھولا ایکشن کر رہے ہیں اور بائی فو بیا انٹر فو بیا ٹرانس فو بیا کہ تم لوگ ان فو بیا کے شکار ہو لیو ان لیٹ لیو اور دیکھیں جو فورن منسٹری ہوتی ہے جو منسٹری فورن افیرز ہے یو ایس کی جو پاکستان میں ان کا ہے یو ایمبیسی ان کے کچھ ایجنڈہز ہوتے ہیں اور ایک ایجنڈہز اس جنڈر ایکوالیٹی کہ پاکستان میں اور مسلم ممالک میں کسی طرح سے اس چیز کو رائج کیا جائے اور پروموٹ کیا جائے اور سبحان اللہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں اس لیکچر میں بریفلی کہ ہارمز کیا ہیں ہومو سیشل بیہیور کی میں اسلام پہ بعد میں آوں گا اب ہم بات کر رہے ہیں کہ سیلف پہ فیملی پہ سوسائیٹی پہ سیولیزیشن پہ یہ آپ سلائیڈ میں دیکھ سکتے ہیں ہارمز کیا ہیں اور ہم ابھی سوشلی بات کر رہے ہیں اب ہم اسلام کی بات نہیں کر رہے ہیں اب ہم جنرلی بات کر رہے ہیں کہ اس کے حرمز کیا ہیں ہمارے اوپر پہلی بات حرمز کیا ہے مجھے انسان کو پرسنلی کیا نقصان ہے دو حرمز ہیں سیکلوجیکل حرم اور فیزیکل حرم پہلی بات تو دیکھ لیں جو سیکلوجیکل حرم ہے آپ یہ ریپورٹ دیکھ سکتے ہیں گراف میں کہ جو کے لئے photldigt اور carp پہلی بات کر رہے ہیں اور کوئیو سکتے ہیں اٹھ شاہر پہلی بات کر رہے ہیں کیا جو ان کیوں ڈیوپ مات چیز mit ٹی ٹ Gil میں 31% of these people have 4 plus partners یعنی 4 سے زیادہ partners ایک سال میں 31% لوگوں کے جو گیمن ہیں اور یہ مسئلہ زیادہ مردوں میں ہوتا ہے کہ جو لوگ یعنی قومی لوت والے عمل میں انوالڈ ہیں 31% یعنی 31% لوگوں کے چار زیادہ partners ایک سال میں اور چار سے زیادہ partner ہے کوئی اپر لیمٹ ڈیفائی نہیں کی گئی 10 ہو سکتے ہیں 15 ہو سکتے ہیں 20 ہو سکتے ہیں جب ایک انسان کی زندگی ایسی گزرے گئے ہر دو مہینے بعد 3 مہینے بعد ایک میل پارٹر بدل رہا ہے جو سیکشول ریلیشن بھی اختیار کر رہے ہیں imagine کیا حالت ہوگی اور اس ہیلتھ 24 کی ریپورٹ دیکھ لیں کہ ہومو سیکشولز are about 50% more likely to suffer from depression and engage in substance abuse than the rest of population اور سوسائیٹ کا جو ریسک ہے دو سو پرسنٹ سے زیادہ بڑھ گئے ہیں لوگوں میں جو کہ ایک ہومو سیکشول لائف سائل میں انوالڈ ہے اور اس سٹڈی میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو لوگ کاملوت والے ایکشن میں انوالڈ ہوتے ہیں ان کے جو لائف سپین ہے بیس سے تیس سال چھوٹا ہو جاتا ہے یعنی کم ہو جاتا ہے because of multiple diseases اور آپ فیزیکل حرمز میں دیکھ لیں سلائیٹ میں ایچائیوی انفیکشنز ایڈز سٹڈی سیکشولی ٹرانسمنٹڈ ڈیزیز انیل کینسر انیل انکانٹیننس اور اس ریپورٹ میں آپ دیکھ لیں کہ ایم ایس ایمز یعنی من ہیبنگ سیکس وید من کاملوت وارا عمل they are most heavily affected by new ایچائیوی انفیکشنز ایڈز سب سے زیادہ ان میں ہوتا ہے دیکھیں یو ایس کی ٹوٹل پاپولیشن میں صرف یہ دو پرسنٹ ہیں یو ایس کی ٹوٹل پاپولیشن میں یہ ٹو پرسنٹ لوگ ہیں ٹھیک ہے اور ان میں اس ٹو پرسنٹ لوگوں میں سکسٹی ون پرسنٹ کینسر ہے پورے ملک کا یعنی new ایچائیوی جو انفیکشنز ہے دوہزار نو کی ریپورٹ ہے صرف اتنے سے پرسنٹ یعنی فارزیمپل میں کہتا ہوں کہ ایک ملک میں اتنا سا ایریا ہے جہاں پہ کوویڈ سب سے زیادہ پورے ملک میں پورے ملک کے جو ہنیٹ پرسنٹ کوویڈ ہے ساٹھ پرسنٹ جو کوویڈ ہے وہ فارزیمپل ایک شہر میں ہے اسلامباد میں ہے فارزیمپل ایمیجن یہاں پہ کتنے زیادہ کوویڈ ہوگا تو اس ریپورٹ کی مطابق جو یو ایس کی پوری پاپولیشن میں جو دو پرسنٹ لوگ ہیں جو کہ ہومسیشلز ہیں کومی لوتفل ایکشن ہے سیشتی ون پرسنٹ ایڈز ان میں ہیں این ٹونٹی نائن تھاؤزنڈ تھری ہنڈ پیپل آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کس طرف ہمارے جو فیزیکل ہیلتھ ہے کس طرف جا رہی ہے اور جو گے من ہیں ریپورٹ آپ کے سامنے ہے اور اس رائٹنگ میں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو ہومسیشل فیزیشن ہے سٹیفن ای گولڈ سٹون وہ اپنی بک میں لکھتے ہیں اور اس کی بک کا نام ہے The ins and outs of gay sex 1999 کی بات ہے یہ imagine آج کیا حالت ہوگی جسے پہ کہتے ہیں کہ ہر اگلے دن میرے پاس ایک ہومسیشل ایک قومی لوت والا شخص آتا ہے جو اس گناہ میں انوالڈ ہے وہ کہتے ہیں کہ میں تو سیف سیکس کر رہا ہوں یعنی کانڈمز یا اس طرح کے یوز کر رہا ہوں بٹ مجھے کیسے ایچ آئی وی ہو گیا مجھے کیسے ڈیزیز ہو گئی تو وہ کہتے ہیں کہ کیا جو مرد مرد سے جس کو سوڈوم ہی بولتے ہیں کیا اس میں بھی سیف ہوتا ہے سیف سے اس کو کہتے ہیں کہ جب ایک اورگن بنا ہی نہیں ہے سیکس کے لیے اور وہ بنا اللہ تعالیٰ نے کسی اور چیز کے لیے بنایا ہے تو اس میں بھی کوئی چیز سیف ہے and he says کہ but is safe sex even achievable for men who have sex with men کہ مرد مرگ صاحب جب کر رہا ہے تو پھر کیا یہ possible ہے کہ سیف سیکس achieve کیا جائے not at all so ہم نے self harm کی طرح بات کر لی now family کیسے سے destroy ہو رہی ہے اب ہم اسلام ایک بات نہیں کر رہے بھی تو ہم صرف ایسے social perspective سے بات کر رہے ہیں دیکھیں جب sexual revolution west میں آئے نا تو اسلام جو کہ marriage کے ایک framework کو کہتا ہے کہ جب آپ شادی کرتے ہیں تو پھر آپ آپ کے sexual relations ہوتے ہیں پھر reproduction ہوتی ہے but انہوں نے west میں جب بھی revolution آیا تو ان تینوں کو الگ الگ کر دیا کہ آپ کے sexual relation الگ ہیں reproduction الگ ہیں اور marriage الگ ہیں یعنی یہ تینوں ایک ساتھ ضروری نہیں ہے کہ آپ کی شادی بشک نہ ہوئی کہ مستانی آپ sexual relation قائم کر سکتے ہیں والے حضباللہ اور آپ کی marriage بشک نہیں ہے sexual relation بھی نہیں ہے but reproduction کر سکتے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ different جو sperms ہیں وہ اندر inject کے جا رہے ہیں وومن کی ovaries میں اور وہ reproduction ہو رہی ہے اور ایک جگہ marriage آپ رکھ سکتے ہیں لیکن وہ اس کا تعلق sexual relationship سے نہیں ہے یعنی آپ کسی اور سے relationship رکھ سکتے ہیں so redefining the family system وہ کہتا ہے there's no need for marriage actually جب آپ sexual relation کر سکتے ہیں اور جب reproduction ہو رہی ہے تو میں marriage کیا ضرورت ہے and that's why they have multiple partners اور بیچاری اولاد سفر کر لی کہ میرا باپ کون ہے میری ماں کون ہے اور وہ اس شدید میں نے کچھ عرصے سے میں کچھ انٹریوز دیکھ رہا ہوں اور میں احران ہوں کہ ان کا جو family system میں اتنا تباہ ہوا ہے کہ ان کا جو اکثر جو لوگوں سے پوچھا گیا انٹریویو لیا گیا کہ آپ کا آپ کا childhood کیسا تھا تو انہوں نے کہا کہ ہمارا childhood worse تھا کیونکہ باپ ماں کو مارتا تھا ماں باپ کو مارتی تھی باپ ہنے ہمیں چھوڑ کے چلا گیا ماں کسی اور کے ساتھ involved تھی اور بچپن سے ہی ایک broken family سے وہ تعلق تھا پھر وہ جانا چاہ رہے ہیں ایک hedonism کے نام پہ اپنی self pleasure اور sexual pleasure کے نام پہ اپنی خواہشاتی پسندی کے نام پہ اور دوسری چیز اسلام یہ کہتا ہے کہ آپ کا جو biological sex ہے یعنی آپ کے جو sex ہے اور آپ کا gender ہے وہ ایک ہی ہے جو آپ کے organs ہوں گے وہ اور آپ کے gender کو define کریں گے اور وہ ہی آپ کی sexual orientation کو define کریں گے کہ آپ کو مرد ہے تو خواتین پسند پٹر نے کہا یہ تین چیز علاق ہیں biological sex آپ کے جو private parts ہیں وہ علاق ہو سکتے ہیں آپ کا جو gender ہے وہ سبحان اللہ وہ علاق ہو سکتا ہے اور آپ کی جو sexual orientation وہ علاق ہو سکتی ہے کہ آپ کو بچہ پسند ہے آپ کے ساتھ اللہ معاف کرے پیڈوفیلیا کرنا چاہتے ہیں یعنی having sex with small kids یا آپ کو جانور پسند ہے آپ جانوروں ساتھ کرنا چاہتے ہیں یا اگر آپ مرد ہے تو مرد پسند ہے آپ کو مردوں ساتھ کرنا چاہتے ہیں اس طرح کی سبحان اللہ اور یہ دیکھیں آپ جو college میں جو hostels ہیں اس میں خواتین اور مردوں کو hostels الگ ہوتے ہیں بھٹ وہاں پہ washroom میں مرد بھی ہیں خواتین بھی ہیں gyms میں کس طرح difference کریں گے کہ مردوں کو ٹائم ہے خواتین کی ٹائم ہے وہ خواتین کی ٹائم ہے میں فارزمپل آج اپنے آپ کو as woman identify کر لیتا ہوں اور میں جم میں خواتین کی ٹائم میں جا کے exercise کرنا شروع دیتا ہوں کہ I'm a woman I'm a trans woman پولز میں پالرز میں کس طرح سے یہ ہوگا even پریزنز میں سپورٹس انڈسٹری میں یعنی کتنے ہی کیسز سامنے آرہے ہیں کہ جس میں ایک مرد تھا جو کہ اپنے آپ کو woman identify کر کے خواتین کے ساتھ olympics میں اس نے swimming میں competition میں شامل ہو اور ریکارڈز بریک کر دی گئے ماشاءاللہ تو بارک اللہ جوبز میں دیکھیں خواتین کے کوٹہ ہے مردوں کوٹہ ہے بٹ میں خواتین کے چونکہ کوٹہ زیادہ ہے اور اس میں ہن کم خواتین میں اپنے آپ کو as woman identify کر کے ان کے ادھر چلا جاؤں عجیب اور یہ آپ ریپورٹ دیکھتے ہیں کہ transgender prisoner who sexually assaulted inmates jailed for life کہ ایک لڑکا تھا جس نے لڑکی بن کے کچھ لڑکیوں کو harass کیا اور ریپ کیا اور جب اس کو خواتین کے prison میں ڈالا گیا تو اس نے وہاں پہ خواتین کو بھی ریپ کیا اب وہ خود حیران اور پریشان ہے اس طرح سے ایک transgender teen جو کہ لڑکا تھا لڑکی بناوا تھا اس نے لڑکیوں کے washroom میں جا کے خواتین کو harass کیا اور یہ کیا کہا جائیں گے آپ کس طرح کی روز اللہز بنائیں گے پھر آپ معاشرہ کہاں جائے گا ہمارا اور یہ daily citizen کی ریپورٹ ہے کہ جس میں former special forces کا transgender ایم اے فائٹر ایک مرد تھا special forces کا تھا اس نے ایس ومن ایڈنیفائی کر اپنے آپ کو ایک بائیلوجیکل فی میل جو خاتون تھی اس کی ایسی کی طرح بھیر دی اس کو مار مار گئے کمپیٹیشن میں یہ کیا اسلام کہتے کہ اگر اپنی ڈیزائر ہے تو اس پر گناہ نہیں ملے گا ایک بندے کو کسی قتل کرنے دل چاہ رہے اس پر مجھے گناہ نہیں ملے جب میں کرتا نہیں ہوں جب میں ایکشن نہیں کرتا اور میرا کسی کو مار نیو چاہتا تو میں اپنے آپ کو ایسا کاتل آئیڈنٹیفائی نہیں کروں کبھی ناظرہ میں جا کہ میں تو کاتل ہوں مجھے یہ فیلنگ آتی ہے مجھے غصہ بہتا تو میں تو ایسا انسان ہوں یا مجھے فار سیمپل کلیپٹومینیک پیرومینیک جو لوگ ہوتے ہیں جن کو جلاز رہنے دل چاہتا یا جس کو اسلام نے تین الگلے چیزیں کرا دیا انہیں سب کو اکٹھا کر دیا کہ اگر آپ ڈیزائر ہے فور من even if you are a man you should identify yourself as as a person who likes men so you should be known by your sexual preference کہ آپ کا دل کیا چاہ رہا ہے اور آپ دیکھ لیں Masha Jason کو یہ LGBT right activist ہے وہ کہتی ہے کہتا ہے اپنے آپ کو بائی ایک طرح سے وہ queer ڈیفائن کرتی اور non binary ڈیفائن کرتی کہ میرے کوئی سیکس نہیں ہے ڈیٹیل ریپورٹ آپ پڑھ لیں and says the institution of marriage should not exist یہ لوگ marriage کے institution خلاف ہے اور کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اگلی آپ اس میں دیکھ اس کے writings ہیں کہ 3 kids who have 5 parents میرے 3 بچے اور 5 ماں باپ ہیں اور ایک بچے کا باپ ہے میرا بھائی ہے لا الہ الاللہ اور پھر آگے رکھتے کہ تین بچے پانچ باپ کس طرح سے ہم ڈیفائن کریں کون کس کا یہ گئے لیبریشن کا مینوفیسٹو ہے کلیرلی ان کی ویپ سیٹ موجود ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم جو فیملی سسٹم ہے اس کی تباہی پہ اکتفا کرتے ہیں یعنی اس کو تباہ کرنا وہ must aim at the abolition of فیملی سسٹم اس کو تباہ ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے یہاں پہ so that the sexist male سپریمسٹ سسٹم can no longer be nursed here کہ مردوں کا پیٹریارکل مسوجنسٹک پوری دنیا میں سسٹم ہے وہ exist نہ کر رہے تھا کہ ہر کوئی دوسرے سے جو بھی لیواتت پالا عمل ہے جو بھی عمل کرتا رہا ہے ایک اور سوشیولوجسٹ ہیں اور پروفیسر ہیں مارک رجنرس کہتے ہیں کہ جو بچے یہ سٹڈی اور ریسرش ہو کرتی ہے کہ سبحان اللہ جو بچے ایسے پیرنٹ زکر پیدا ہوتے ہیں جو کہ گیز ہیں لزبین ہیں ان کو زیادہ حیراز کی چاہتے ہیں بچوں کو سبھ بتا ہوں آپ کو ہمو سیکش لیٹی ہے پی دو فیلیت پی آتی ہے بچوں کے سب ہم یہ حیلاؤ کر جب ایک مرد کی مرد سے شہوت ہے تو پھر بچوں سے کیوں نہیں ہے تو ہم نے بات کر لی اس کے ہارنفول ایفیٹس آن سیلف فیملی سوسائیٹی کو دیکھ لیں آپ فینانچل ایمپیٹ کتنا اس پر برا ہوگا کہ اس ریپورٹ کے مطابق فیوچر ٹریٹمنٹ فور 40,000 پیپل ایفیٹ ایوی ایڈز تاریے ایوی 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 ایک سال میں 12.1 بلین لوگ یہ خرچہ ہوگا ان لوگوں پہ جو ہمو سیچیل دیگنوز ہر ہے اور ہلتھ 24 کی ریپورٹ جس میں منشن کرتے ہیں کہ ہمو سیچیل ہمو سیچیل پرسنٹ مور لائکلی سفر دیپریشن انگیج ان سبسین بیوز اور ان کا سوسائیڈ کا ریٹ ہے 200 پرسنٹ مور دن نی 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 بیگن اور یاد رکھیں ہمو سیچیلیٹی اور پیدو فیلیا کا بڑا سٹرانگ کنیکشن ہے اور یہ ریپورٹ کے مطابق ریسرش کے مطابق 30% of کنویکٹ پیدو فائل have same sex preferences یعنی they are gays 30% of people جو بچوں کے ساتھ برائی کرتے ہیں they are gays اور پھر یہ ریپورٹ بھی آئی گئی ہیں جس میں یہ mention کر رہے ہیں وہ لوگ کہ پیدو فیلی پیدو فیلی بھی تو ایک سیشل اورینٹیشن ہے جیسے سٹریٹ ہونا یعنی مرد کے عورس اٹریکشن ہونا یہ ایک نیچرل ہے پھر کہتے ہیں مرد کے مرد سے اٹریکشن ہونا یہ بھی نیچرل ہے تو پھر ایک مرد کے بچے سے اٹریکشن ہے تو یہ بھی تو سیشل اورینٹیشن ہے یہ بھی تو آلاؤ کرو اس پھر بقاعدہ ریپورٹ تیار کی جارہی ہیں اور اس کو پروموٹ کیا جارہ ہے اور سبحان اللہ وہ موالک جو پیڈو فیلیا بچے کے ساتھ برائی کو ایڈوکیسی کرتے ہیں اور اس کو بر چڑھ کر پروموٹ کرتے ہیں کہ یہ لیگل ہونا چاہیے ان میں آسٹریلیا سب سے ٹاپ پہ پھر بلجیم پھر کینیڈا پھر دنمارک پھر فرانس پھر سامنے ریپورٹ ہے الحمدللہ بھی تک مسلمان ملک نہیں ہے لیکن اگر یہ حالات اس طرح چلتے رہے اور ہم نے اسی کو نہ روکا پھر اللہ نہ کرے مسلم ممالک کبین میں نام ہوگا اور یہ ممالک ہیں جو ہمو سیشیلی کو سب سے زیادہ پروموٹ کر رہے ہیں اور منگی پاکس ہی دیکھ لیں آپ ایکسپورٹ کہتے ہیں کہ یہ گیز اور بائیسوشیل مین میں زیادہ ہوتی ہے ریسرچ ریپورٹ دیکھ لیں آپ سی ڈی سی میٹ کرتے کہ پاپولیشن آپ اس گراف پہ دیکھیں کہ کس طرح سے جو برث ریٹ گر جاتی ہے جب ایک قوم لوت والے عمل میں مبتلا ہوتی ہے اب ہم اس کو ہلکا سا اسلام پرسپیکٹیو دیکھ لیں سبحان اللہ کہ اللہ طرح کہ اللہ کہتے ہیں اللہ کہتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ہم نے تمہیں مرد اور عورت بیدا کیا ہم نے تمہیں قبائل میں اور گروف میں ڈیوائیڈ کیا تاکہ آپ اس میں تعارف ہو سکے سب ایک جیسے برابر ہیں مرد اور سب خواتین برابر ہیں اصل عزت والا کو آن ان اکرام اکم اند محبت میں سب سے آگئے ہیں اللہ کی فرمدار میں سب سے آگئے ہیں اللہ کا تقویہ اکتا کرو جس تمہیں ایک نفس سے پیدا کی ہو پھر آگے کہا کہ ہم نے مرد اور خواتین منایا اور پھر کہا اللہ سے ڈرتے رہنا از فکہ ہمارے دور میں آج کل کی لوگوں میں بات کرنا چاہ رہے ہیں کہ اللہ کا تقویہ اکتیار کرو اور مرد اور عورت ہی بن کے رہنا یہ دیسرا جنڈر نہ اکتیار کر لینا اور ایک حدیث کے مطابق بھی چالیس دن میں جب ماں کے پیٹ میں روح پھنگ جاتی ہے اولاد میں تو اس میں فرشتہ سوال کرتا کہ یا رب یہ بتائیں کہ یہ مرد ہوگی یا عورت ہوگی مختلف سوال کرتا میں سے ایک ہی ہوئے تو جو مرد پیدا ہوا اور وہ خاتون بنا لیں اس کے بارے میں کیا اللہ کے نبی صلی اللہ آیا لعن اللہ المخنثین من الرجال والمترجلات من النساء اللہ تعالی کی لعنہ تو اس مرد پہ جو خواتین کی اپیرنس اختیار کرتا ہے اور اس خاتون پہ جو ٹوم بوائی بنی پھیر رہی ہے جو مردوں کی اپیرنس اختیار کرتی ہے اچھے کوئسٹن ہے لوگ کہتے ہیں کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو بہنوں میں ساری زندگی ایک ایک ہی بیٹا ساری زندگی بہنوں میں رہا یا ایک بہن دی ساری زندگی بھائی میں رہی یا پھر کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو بچپن میں مرد کی جاتا ہے مردوں کی بات کر رہا ہوں یہ کچھ ایسے بہت ایسے کیسے ہوتے ہیں تو کیا کریں سیم سیکس اٹریکشن فیل ہونے شروع ہوئے کسی مرد کو یا کسی خاتون کیا کریں یہ ایسے ہی ہے جیسے کہ ایک مرد کو خواتین سے اٹریکشن ہوتی ہے مگر اس کے لئے اس سے تعلق کائم کرنا جائز نہیں ہے ایک شخص کے لئے حرام کمانا آسان ہے اس کے لئے ٹیسٹ ہی ہے مگر وہ اپنی تیرپیز کراؤ اللہ تعالیٰ قریب ہو قرآن و احدیث کا مطالعہ کرو پیرومانیاک پیرومانیاک وہ جلانے کی حدیت ہوتی ہے ہم کہیں کہ پیرومانیاک اور آپ ہر چیز جلانا شروع کر دو ہم آپ کے ناظرہ پر لگتے ہیں کہ جنڈر پیرومانیاک اور یہ بندہ ہر چیز جلائے گا اور پھر سنس آپ کی بہت زیادہ ڈیزائر ہے تو آپ اپنے آپ کو اس طرح ایڈنٹیفائی کر لو نہیں روکو اس کو اور کنٹرول کرو اس کی تیرپی ہو کہ اس کا ٹریٹمنٹ ہوگا کلپٹو مانیاک وہ شخص ہوتا ہے جس کو عادت ہوتی ہے ہر چیز چرانے کی ہر چیز ٹیل کرنے کی کچھ بھی اٹھا لیا حالکہ صورت نہیں بھی ہے بس جیو کیمیکل ایمبیلنس ہے برین میں تو اس کو سیکارٹس سے اس کا علاج کر رہے جس طرح سے ادھر اٹریکشنز کا ہم علاج کرتے ہیں اسے طرح سے اس کو بھی یہ چاہیے اور یہ تو اتنا بدترین گناہ ہے جو ہومو سیکشوالٹی ہے امام مجاہد راہمولہ کہتے ہیں کہ اتنا برا گناہ ہے کہ اگر آسمان کے تمام قطرے مل جائیں اور زمین کہ تمام سمندروں کے دریاؤں کے قطرے مل یعنی اکٹے کر لیا جائیں اور اس گناہ کی گندگی کو دھویا جائیں یہ گناہ پھر بھی پاک نہیں ہوتا کین یو امیجن یہ گناہ ہے کیسا کین یو امیجن کہ ایک مرد کا مرد کے ساتھ زنا کرنا اور ایک خاتون کے ساتھ اس طرح سے قریب ہونا جس طرح ایک ہزبن وائف آپس میں قریب ہوتے ہیں لا الہ الاللہ انسان کی نیچر خلاف ہے قوم لوت والا عمل ہے اور یہ شخص اتنے گندے ہیں اور یہ سکرپ فیس کے نام سے اور کس کس ایونٹ کے نام سے آپ ان کے پارٹیز دیکھ لیں شراب زنا ڈرگز گناہوں میں لانتان کرنا اسلام کی دھجیاں اڑانا ان کی لائف عجیب سی ہے کوئی شخص جو انہوں قریب سے آکے دیکھ گا وہ کبھی ایسا بننی چاہے گا اور سپیشلی پاکستان میں جو کہ ہمارے بڑوں نے اپنی عزتوں کو لٹایا خواتین نے ماں اور بہنوں نے اور مردوں نے اپنی جائدادوں کو چھوڑا اپنی فیملیز کو چھوڑا اور قربان دن شہداء ہیں اور پاکستان کہتے ہیں کہ یہاں ہم دین کو پریکٹس کریں گے سبحان اللہ اس پاکستان میں یہ لوگ دندناتے پھر رہے ہیں اور ان کو انجیوز کھولی میں لوگوں نے ایم نیم بڑ انسٹرگرام اور آج اگر ہم نے نہ رکھا اس چیز کو لیٹرلی جیسے ویسٹ میں ہوا ہے تیس چالی سے پچاس سال بعد آج جس لڑکے کی عمر بیس سال ہے نا وہ جب ستر سال کا ہوگا تو اس کے اولاد اللہ نہ کر اللہ نہ کر اس قوم لوت والے عمل میں مبتلا ہوں گے اور اپنے آپ کو آجنٹیفائی کر رہے ہوں گے اور ہم تب اپنا سر پکڑے بیٹھ جائیں کہ ہمارے پوتے اور پوتیوں کو اور نواسے نواسی کو اور ہماری اولاد ہوگیا دے آر ورسٹ پیپل جو کہ معصوم لوگوں کے نام پہ یعنی انٹر سیکس جو کے کندوں میں کھڑے ہوتا رہا پہلے سے اور کتنے عرصے سے یہ ہو رہا ہے لیکن کسی نے اٹھ کے یہ نہیں کہا کہ آج کے بعد میں اپنے گھر ایڈنٹیفائی کروں گا گناہ گناہ سمجھ کہ غلطی سے ہو جائے اللہ تعالیٰ معاف کر دیں اس پر توبہ کر رہے انسان لیکن آج کے بعد میں یہ کہوں کہ بچوں کے ساتھ سیکس کو جائز کیا جائے اور جن میں خواہش ہے اس کو عام کیا جائے میرے آپ کے بچے محفوظ رہیں گے آج کوئی شخص خڑو کے رول بنائے کہ میں کلپٹو منی یا کھوں اور مجھے ہر چیز جلانے کیا جاتا تو مجھے کم اگر ایک انسان کے ذہن کا یہ فطور ہے تو کیونکہ بچے بجائے کہ بیولوجیکل اس کو جنیٹیلز کو کارٹ لیا جب پرائیوی پارٹس کو کارٹ اس کو ڈیفرنٹ بنائی جائے کیونکہ بڈی کا مارا ایک رائٹ ہے سیکلوجیکل ایزیلی ٹریٹمنٹ کیا جا سکتا ہے اتنا پینفل بھی نہیں سبحان اللہ سو ریپنگ اٹ آپ اور آخر ایک بات ہے یہ بہت بڑی کیمپین جو پاکستان میں کی جا رہی ہے اور پوری دنیا کے اسلامی ممالک میں اس کو دھڑلے سے ڈالا جا رہا ہے اور ان کو تکلیف یہ ہے کہ پوری ویسٹرن ورلڈ نے اس کو ایکسپٹ کر لیا ہے مگر یہ مسلمان ممالک ایسے کیوں ہیں جو میں نہ الکوہل عام ہوئی اور نہ یہ ہموسیشلٹی عام ہو رہی ہے کیوں یہ خلاف خواہشات خلاف کھڑے ہوئے مینے اور آپ اگر ہم نہ رکھے اور ہم اس مینڈر کی طرح بنے رہے کہ جس کو نیچے آگ تو پتہ نہیں چاہ رہ کہ اس کی معاشرے میں اور لوگ قومی لوت عمل کرنے شروع ہو جائیں گے اللہ پاکستان کو محفوظ رکھے رضا اسلام کی حفاظت کریں اس لئے زیادہ پھیلتا ہے جب اچھے لوگ خاموش ہو جاتے ہیں پاکستان میں 95% آف پیپل اسے خلاف ہیں بلکہ زیادہ ان کو صرف زبان جیئے آپ کھڑے ہوکے ان کو زبان دیں اور ریز کر اس کنسرن کو don't think کہ آپ اکیلے ہیں زیادہ تر مسلم دنیا آپ کے ساتھ ہیں حمد اللہ we are at a stronger stance اور یہ لوگ پاکستان نے کونسٹیوشن کی کو وقت دیتے ہیں کیونکہ کونسٹیوشن میں یعنی اس کے مین پریمس میں لکھا ہے کہ no law should be made against the teaching of quran and sonah against the order of allah and his prophet اور یہ لوگ یہ کام کر رہے ہیں نہ یہ اسلام کے وفدار ہے نہ یہ پاکستان کے وفدار ہے پاکستان بنت اللہ الہ کی basis پہ اور یہ رہے گا اس ہی نارک پہ پہ انشاءاللہ اور یہ وہ ملک ہے جو کہ امت مسلمہ کو لیڈ کرے گا انشاءاللہ یہ خورسان کے آریا ہے کچھ پاکستان اور کچھ اپغان انسان اور انڈیا کا آریا آتا ہے اور میں سکتا ہوں سکتا ہوں اور میں آج بہت ساری چیزیں سکپ کی ہیں جس تو میٹ کنسائز اور میں جتنا بریف کرسکو کرسکو ہمارا یہاں بیٹھنا اس کو سننا قبول فرمائے اور اس فتنس سے ہم سب کو محفوظ فرمائے آمین رب العالمین سبحانک اللہ وحمد اشہد اللہ الہ الہ انتا استغفر وکبا تو بلیک رب انت قبل منا انک انت سمیر علی وطب علی انک ورحیم السلام ورحمت ورحمت وبر رکاتو